موسیقی 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 ایسٹا ایسٹا فیڈا آؤٹ کریں گے خواتیر و حضرات ویلکم ٹو آسٹا منائی پریزینٹڈ بائی سرف ایکسیل سپرائیڈ لیمن مینٹ اس بات پہ تالیں مجھے یہ چھوٹی سی شو کا آغاز کرتے ہیں اس امید کے ساتھ آپ کے رمضان ٹھیک چل رہے ہوں گے اور اگر نہیں ٹھیک چل رہی ہے آپ کی اپنی ذمہ داری ہے خود دیکھ لینا بھائی آخرت آج کچھ ہمارے گیسٹ ہیں بہت فیموس یوٹیوبر ہیں اینمل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اینمل رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں اینمل ایکٹیویسٹ نہیں ہے اور ان کی نئینی شادی ہوئی ہے اور ان کی جو وائف ہیں وہ بھی آپ انفلونسر ہیں اور پروفیشنل ڈینٹس بھی ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں بلانے جا رہا ہوں وریشہ اور ازلان شاکو ہے اسلام علیکوم اسلام علیکوم اسلام علیکوم باری شہر کرلے کے ساتھ میں بلکل ٹھیک ہوں نہام اللہ باوریا ، مجھے بہت اچھے بارBr目 بلکل ہے مجھے بلاک میں بہت اچھے شروع کر دیں اس سے کچھ فرک نہیں پڑا برا کردیں میں ٹھیک ہوں کہ آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہیں ، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اللہوری بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اب میں لوہری ہو چکا ہوں اب میں لوہری ہو چکا ہوں صبح اٹھتے ہی کھانے کی ٹینشن لگ جاتے اچھا میں پسنے چار ہو ازلان بھئی شادی کے بارے میں بات کریں گے اب تو وہ زمانے آ چکے ہیں 2022.. 23 شادی ہوئی ہے 23 شادی ہوئی ہے 22 کے اند میں ہوئی ہے لیکن ابھی تو لگتا ہے یہی ہوگا کل پرسوئی ہوئی ہے بتاو کہ شادی ایک تو ہوئی کیسے پہلے سے جانتے تھے نہیں جانتے تھے اگر نہیں جانتے تو جان پہچان بنی کہاں وہاں سے لے کے چلے طابش بھائی میں نے ان کو انسٹرگرام پر دیکھا تھا الٹا ہونا چاہیے تھا میں نے ان کو انسٹرگرام پر دیکھا تھا اور چونکہ ڈنٹس بھی ہیں ہم نے ان کو کہاں ان کے پاس گیا وہاں ماری پہلی ملکات ہوئی پھر جب میں نے کہاں ملکات ہو گئی ہے تو میں نے کہاں آپ میرے شو میں بھی آئے بات بات کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے چھپکلی اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی تھی بس یہی عیدہ پسند آگئی بس میں نے کہا کیونکہ میں اتنا جانوروں میں رہتا ہوں میرے ساتھ تو کوئی ٹکے کی نہیں تو یہ بندی اس کو جانوروں سے ڈر لگ رہا ہے چھپکلی سے ڈر لگ رہا ہے اچھا یہ بتائیے وریشہ کے جب یہ سکیلنگ کرانے آئے تھے ظاہری بات ہے انہی داتوں کو ضرورت پڑتی ہے جو خراب ہوئے ہو ظاہری بات ہے آپ ڈینٹسٹ ہیں جتنا مو اتنی باتیں آپ کے پاس تو مو ہوں کی لائن لگی رہتی ہوگی تو اس مو میں ایسا کیا تھا بتاو بے گا یہ مو کھلا ہے اچھا نہیں انہوں نے مجھے پہلے بتایا تھے یہ ڈینٹسٹوں بہت ڈڈڑتے ہیں لیکن میرے پاس خود effort کر کے تو میں نے بولا اچھا مطلب آپ کو hints نہیں ملی تب بھی کچھ تو ہے میں خود بھی تھوڑی سی نروس ہوری سنے آپ اٹھ گئے پھر تو بنتا ہی ہے پھر تو سکیلنگ تو بہت سارے لوگ اس طرح ہیں کہ شاید انہوں نے کلنک میں مجھے پٹایا ہے لیکن ہماری باتیں شروع ہو گئی تھی آپ نے گراؤنڈ بچھایا تھا پہلے سے دروازہ کھولنا شروع کر دیا تھا آپ نے کرنا شروع کیا تھا یا اس لڑکے نے پہلے ایک الگ ایک ایک میں تو پوری بتتے سی اپنی خراب کروا لوں پہلی بار جب وائرل ہوئے تو اس بار بھی کانٹینٹ سے نہیں ہوئے ہڈے سے ہوئے ہڈہ کرنے گیا ایک ٹیکسی ڈرائیفر کو تھپڑ مار دیا لوگ آپ کے خلاف مہم چلا رہے تھے کیا قصہ تھا وہ بیسیلی قصہ یہ تھا کہ میری ایک دوست تھی ان کا مجھے کال آیا دیکھ رہی ہوں تو ایک دوست تھی میری ان کا مجھے فون آیا تھا روتے ہوئے دیکھ رہی ہو ان کو کیوں کیا ہاں بتاو میں مر گیا نہ گیا میں وہ فرینڈ ہوں جو سب کے کام آتا ہے دیکھ رہی ہو کام بوست نے کال کی بولا اور بہت روتے ہوئے کال کی تھی کہنا یہ ٹیکسی ڈائیور جو ہے بہت بتتمیزی کر رہا ہے میں گھبرا گیا اس ملک کو پلس ہے ہی نہیں چھوٹا نمبر مجھے نہیں آتا مجھے پورا نمبر 33150528 آتا ہے میں نے کہا کہ یہ بتتمیزی ہو رہی ہے جب پیچھوں اس بندے کی بھی آواز آ رہی تھی میں نے بڑے پیار سے بولا بات سنیں آپ میرے گھر آ جائیں ان خاتون کو میرے گھر پر ڈراؤپ کر دیں اچھا دیکھ رہی ہو میرے گھر پر ڈراؤپ کر دیں اس مصیبت میں بھی لڑکی پر تارگٹ سیٹ ہوا گھر پر ڈراؤپ کر دیں وہ اپنے گھر سے کیوں آر جا رہی تھی بیچ میں میرا گھر آ رہا تھا میرے اور میرے گھر کے بیچ میں ہے اس وقت تھا بیچ میں گلچن اقبال تو میں نے گا گلچن کا لانڈا کام کو راب جو ہے پارسل یہاں دے بندہ بھی بڑا وہ دوسری کال پر وہ بھی تھا یار انہیں کوئی سیٹنگ بٹھائی دی ہے یہاں پر سارے پہنچو یہ اس لیول کی باتیں ہو رہی تھی ہیں میں سوچا تھا فون پر ہوگا کوئی چھ فٹ دو انچ کا لمبا چوڑا بڑی موچے ڈاڑی والا جب وہ گاڑی میرے گھر کے باہر آئی ہے ساڑھے چار فٹ کا چھوٹا سا بچہ چھوٹا ڈرائیور نکلا تو میں نے بولا بھے کیا ہوا تو اس نے بولا بھائی یہ بتتمیزی کی تھی ان خاتون نے بولا اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو ایک بڑی بحث بازی ہو گئی میں نے بولا بٹا کتنے پیسے ہوئے تو تمہارا اس نے بولا تین سو روپے میں نے بولا یہ لو تین سو روپے اور میں نے خاتون کو بولا آپ سائیڈ میں اٹھیں اچھا مینویل میرا ایک پڑوسی ویڈیو بنا رہا تھا واہ میں نے کہا آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا میں نے ایک پاورلیس تھپڑا مار دیا یہ والا اچھا وہ یہ تھپڑا مار دیا اب وہ ہمارے دوست نے ویڈیو لگا دی میں نے ویڈیو میں نے دانیال کو بھیجی میں نے کہا دانیال کیا تھپڑا مارے درے بھائی نے آج کل ٹکسی ڈرائیور کا بڑا گیم چل رہا دہان سے فیمبلی ہمیں دوستیاں بتاتے دوسرے کو دھیان سے اگر کوئی جاروہ ٹکسی میں تو لوکیشن کو شیئر کرتے ہیں اس نے بولا لالا اس کو تو پوسٹ کر فیس بک پر یہ تو کونٹینٹ ہے یہ لوگو اسلاح ہوگی پتا چلے گا لوگو اسلاح واہ اب وہ ہم نے لگا دیا وہ آدھے گھنٹے میں ویڈیو بہت تیز وائرل ہو گئی پس پھر میں نے کہا بہت زیادہ وائرل لوگ اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ بہت مکس کومنٹ آ رہے ہیں لوگ مجھے سنا بھی رہے غریب کو مارا غریب کو مارا لڑکی کے چکر میں مارا تھا لڑکی کے چکر وہ بول رہے تھے اچھا میں اگنور کر رہا تھا اچھا تو آپ کو پہتا تھا شادی سے پہلے میں چھوٹی تھی جب یہ سب ہوا تھا چھوٹی تھی مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھے شادی سے بلکل کچھ ٹائم پہلے مجھے ساری چیزیں یہاں پہ سرچ کرو یہاں تو تمہیں سب پتا ہونا چاہی موبائل کا پاسفر ہے آپ کی ہی لگی ہوئی ہے تو ان کو اپنے موبائل کھولنا ہوتا ہے تو آپ ساتھ دو ایڈی لگ سکتی ہیں میرے فون پہ ان کا پاسفر ہے کب سے لگا ہوئے یہ شادی کے بعد ہو گیا تھا لائے اپنے فون دے ازلان ٹک 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 یہ سب لڑکیاں یہی کہتی ہیں یہ ساتھا گستی ہیں میرے فون میں یہ فون پہ ویڈیو بناتا ہو اس لئے تو اپنا مہنگا لے لو مہنگا دیکھیں میں نے کنونس کیا تھا مطلب میرا فون اس سے بنا دیتا یہ سب ٹک 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 کہ اپنا پاسفر تو لڑکیاں دے دیتی ہیں صحیح ان کی کونسی دوستیں گندے گندے میسیج کرتی ہیں ہمارے لڑکی ہوتے ہیں گندے گندے میسیج سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے ہم لوگ چھپاتے نہیں سچی بات ہی ہے لڑکیوں سے کہوں گا اور بیگمات کو مخاطب کروں گا زیادہ تر ہزبینڈز کا موبائل چھپانے کا ایک مقصد ہے یہ نہیں کہ دوسری لڑکی چل رہی ہے ہمارے دوستوں کے میسیج اتنے گندے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آرہے ہوتے ہیں نہ صرف وہ گندے ہوتے ہیں بلکہ فیزیکلی ایمپوسیبل بھی ہوتے ہیں میں نے سنایا کہ آپ پی ایم ایل این کے بہت بڑے فین ہیں پی ایم ایل نہیں دکھاؤ بٹا دکھاؤ پی ایم ایل نہیں کتا ہے پی ایم ایل نہیں کتا ہے ایسا لگ رہا ایسا لگ رہا ایسا نہیں لگ رہا شیر نے پلٹ کی تو نہیں کہا شادی کے بعد یہ بیسیکلی Simba تھا یہ پاکستان کا سب سے پاکستان کا سب سے تمیزدار پاکستان کا سب سے تمیزدار لکھنا ہوگا اس لئے یہ اجازت دیتا تھا پپی اپپی کرنے کی اچھا یہ مجھے ایک بات باتو کچھ جانور ڈومیسٹیکیٹیڈ ہوتے ہیں جیسے کہ بلی ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے پیرٹس ہوتے ہیں مرگا لیکن یہ جو شیر ہوتے ہیں یہ تو ایکزورٹک انیمل ہے یہاں پہ بہت خاص طور پر لاہور سے کلچر شروع ہوتا پنجاب سائٹ سے لوگوں نے گھروں میں گارڈنوں میں بہت سارے اب اسلام آباد میں بھاگا پتہ نہیں کس کا بھاگا تو ایک وہ بھی ہے اسلام آباد میں کراچی میں یہاں بھی نہیں ہے یہ ایک ریئر کیس تھا اس کے پیرنٹس نے اس کو ریجیک کر دیا تھا کیوں؟ یہ انجنیرنگ نہیں کر رہا تھا امیشن نہیں ہوا کیوں ریجیک کر دیا تھا؟ اس کو بیسلی سٹارگیزنگ ڈیزیز تھی تو مدر فیٹ نہیں کراتی اس سے بہتر مر جاتا تو اس کو گھر پہ لاکے جب بوٹل فیٹ کرانا شروع کر دی تو کرتے کرتے تنا بڑا ہو گیا اور آپ کو اپنی ماں سمجھتے ٹائے تم بہت یونیک پہنتی ہو ایسے نوٹ بھی بندہ بیسلی ایسے تم گھلے لگاتے رہتے ہو سامپوں کو کہتے ہیں سامپ نے گھلے لگا لیا بچو یہ تصویر میں دیکھیں یہ تصویر بڑی اچانک سی لی گئی تھی اس میں میرا موہ بڑا لال ہوا ہے مجھے پتہ نہیں تھا اس نے میری وہ دبائی بھی تھی تو میرا فیس پورا لال ہو چکا تھا اور میری بالکل حالات خراب تھی کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ ہے تم بہت ہی جانوروں کے ساتھ گلے لگا لیا پپی کر لی یہ ڈھر بچپن سے نہیں ہے یا ابھی کھلا ہے نہیں اس کا کریڈٹ جاتا ہے میرے امم آبا کو بچپن سے انہوں نے مجھے جانور کے ساتھ بڑا پہلے ہیں چوزے سے شروع ہوئے تھے چوزے پھر توتے پھر بللی مرگے توتے اس طریقے سے جانور بڑے ہوتے اب یہ ہماری اممہ اس میں بڑا کردار ہے یہ تو وہی والا ہے نا پائتھن جو کھا لیتا ہے یہ انڈین راک پائتھن ہے وہ برمیز تھا یہ انڈین راک پائتھن ہے اچھا گھر میں بھی آپ کسی کو ڈر نہیں لگتا نہیں گھر والے بھی جو ہے نا بلکل سام گھوم رہی ہوں جا رہے ہیں اللہ بھی شکر میں رہے ہیں اس سے مہمان بھی نہیں آتا آپ کو پتا ہے جائری بات ہے کون آئے گا میں بھی نہیں آنگا بھائی اور چلا مہمان آئے اور آئے چار گئے تین غفور بھائی کہاں رہ گا ارے وہ پائتھون کے پیٹ میں ہوں گے پائتھون فڑک کے نگال ہے غفور بھائی ایدر کے آجا بھائی اور پاس آئے بھی ایک بہتری آڈینس یہ آپ کے لئے سوال لے کر آئیے ان سے سوال پوچھیں گے بلکہ یہ آپ سے سوال پوچھیں گے یہاں بھی پہلا سوال کس کے پاس ہے السلام علیکم وآلیکم سلام کیا نام ہے بھائی مشتاق احمد مشتاق بھائی کیا کرتے ہیں میں دیچنگ کرتا ہوں اور ایڈمیسٹیشن میں بھی ہوتا ہوں کیا پڑھاتے ہیں کمپیوٹر پڑھاتا ہوں کمپیوٹر سر سر ازلان شاہ اور ان کی وائف ہیں کوئی سوال لے رہے ہیں آپ میرا سوال ازلان صاحب سے ہے میں نے سنا ہے کہ آپ نے شادی کے موقع پر اپنی بیگام کو گدھا گفت کیا ہے جبکہ آپ لاہر سے نہیں ہیں مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ آپ نے accept کیا کہ آپ لاہر سے نہیں ہیں پھر بھی آپ نے گدھا گفت کیا لہر والے گدھا گفت نہیں کرتا کھا لے ہم نے پالنے کے لئے انہوں نے پالنے کے لئے گفت کیا نا مجھے میریانی بنانے کے لئے توڑی کیا یہ گدھا جو ہے وہ آپ کو mother-in-law نے گفت کیا یا ازلان نے گفت کیا ازلان نے انہوں نے بھی تو کیا میں تمہیں ٹولز دوں گا اچھا ازلان یہ بتاو بیٹھ جو گدھا انہوں نے کیوں گفت کیا کیوں گفت کیا گدھا گدھے کی کیا significance تھی یہیں دو باتیں پہلی بات ان کا بہت پسند ہے بہت پچکا بہت گگدے عبود نہیں اور جتنا بولتے جاؤے گدھتا گدھے کٹ complicado بہت پسند ہے گدھے نہیں بگدھے کٹ گدھے کٹ گڑ بہت پسند ہے گھدا بہت پسند ہے گھدا کہ اگدھے کٹ پسند ہے گھدا کے بچے بھی گھدا ہی ہوتا ہے تو بھئی ، میں نے کہا Fantastic اپنے پچکا مجھے بہت پسند ہے میں نے کہا believes ولک ان کے لئے ایک کہ میں وہ بی بی ڈانکی کہ بال وال کٹے ہوئے ہیں کٹے ہوئے ہیں اس کے نیچرل آگے کٹورہ کٹ آیا تھا اس کا ویوے کوبرا ہے ٹائپ کا فل وہ نیچرل ہوتا ہے اتنا کیوٹ گدہ تو گدہ تم نے ان کو گفت کر دی اب وہ گدہ کہاں ہے فارم پہ مہر میں آیا ہوا گدہ میری وہ گدہ موہ دکھائی کا گدہ اس گدے کی ماں بھی ہے اور ہم نے سنے فارم پہ جن لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں تو ماں کے دودھ کی بنا کے چائے بھی پیتے ہیں وہ گدہ کے دودھ کی چائے میں نے زیادہ پوچھ لیا زیادہ پوچھ لیا اسلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے تمہارا زیشان کیا کرتے ہو زیشان میں بی ای سی ایس پڑھ رہا ہوں بی ای سی ایس پڑھ رہا ہوں بڑے لڑکی ہو تم تو پوچھو سوال اچھا میرا سوال یہ مسٹ وریشہ سے ہے کہ آپ ڈینٹسٹ ہیں تو آپ نے کبھی ان کا کیڑا نکالیا دانتوں سے اتنا بڑا سوال نہیں جائے ہی ڈینٹسٹ دانتوں سے کیڑے نکالتے ہیں ہاں بھاریشہ یہ بتاؤ آؤٹ آف ٹین ازلان کے دانت کا جو سیٹ ہے باتی سی ریٹ کرو ریٹ کرو آپ ہوئے فائیو اللہ یہ ڈینٹسٹ کو کبھی دانت سمجھنی نہیں آئیں گے اگر یہ مطمئن ہوگا دکان بند ہو جائیں گے اگزائٹلی میں تو ان کو بولتی رہتی ہوں آئے فیلنگ کروالے آئے میں آپ کی ٹرمنگ کر دیتی ہوں کر دیتی ہوں وہ کر دیتی ہوں کراؤن چینج کر دیتی ہوں آتی ہی نہیں ہے پہلے خوشی خوشی آتی تھے ماشاء اللہ آپ کہاں کیوں آئیں گے بھائی آپ جا رہے ہیں آپ دوسرے علاج کرا رہے ہیں لڑکا دوسرے علاج کرا رہے ہیں یہ کٹنی سپیشلسٹ کے پاس آ رہے ہیں اب ہم لڑکے جب شادی نہیں ہوئی ہوتی تو ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے سنگل لڑکا تو ایک ہی بنیان دو دو دن پہن رہا ہے صحیح ہے رات میں برش کر رہا ہے نہیں کر رہا کبھی برش ہے تو کبھی دانت نہیں ہے دانت ہے تو برش نہیں مجھے سونکے پہن رہا ہے کہ بھائی آج نہیں پہننے کے لئے شادی کے بعد جب خوارتین گھر آ جاتی ہے تو وہ یہ سب کرنے نہیں دیتی ہوں دانت برش نہیں کیا آپ نے یہ ہوتا ہے میں نے تو ان کو پوری برشنگ سکھائی ہے پھر سے ہاں پہلے بس یہ کرتے تو ہم نے ایسے نہیں کرتے راؤنڈ برشنگ میں نے پورا سکھائے اور اب میں آج بھری شاہ آپ ہمیں سب کو بتائیں گی ویسے آج بھنگا ڈینٹس کہ یہ صحیح طریقہ کیا ہے برش کرنے کا کیونکہ ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ برش پکڑا گز 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 جتنا لیکن جتنا جنٹلی کریں اتنا بہتر ہے جی ہاں لیکن ہم لوگ کھاتے بھی تو اتنی چیزیں جنٹلی نکلتی نہیں ہے موسے نہیں کبھی تو اتنی کیوٹیز ہوتی ہیں جتنی ابریزیو برشنگ کریں گے اتنی زیادہ داند خراب ہوں گے انہیوینچلی کیوٹیز ہوتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے بھائی شراز یونس شراز بھائی کیا کرتے ہیں آپ بی قوم پارٹو بی قوم پارٹو مجھے تو آپ لگ رہے ایک قوم کے پریزیڈنٹ ہے آپ دے کو جھلک سی ہے Kim Jong-un میں نورد کوریا کے پریزیڈنٹ لگانا بیٹا اگر تصویر ہے ہمارے پاس اگر تصویر ہے ہمارے پاس ایک ہار سے جھلک ہے 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 جھلک ہے شبی آ رہی ہے شبی آ رہی ہے اچھا قریب رکھ لو بیٹا مائک کر رکھ لو آپ بھی قوم کرتے ہو پارٹو میں کوئی سوال لائے ہو میرے بھائی شیراز ہاں جی میرا ازلانشاہ اور مہم وریشاہ سے سوال ہے کہ ازلانشاہ آپ نے مہم وریشاہ میں کیا خوبی دیکھی کہ آپ نے ان سے شادی کی آپ کا تو سمجھ آتا ہے لیکن مہم وریشاہ آپ نے ان میں کیا دیکھا بہت چی بات سادہ سادہ اور پروکار سوال بھائی آپ نے کیا دیکھتا انہوں نے مجھے پھسار لیا پتا ہے اب تمہاری آنکھیں کھلیئے جا کے ازلان میں اچھا ایک ہوتا ہے میں تمہیں چیز بات دوں ازلان کی ایک پرسنیلٹی جو ایک پرسیف پرسنیلٹی اور ہے جو ہاں جو ہم لوگ جیسے یوٹیوب پہ دیکھیں یار کہ یہ ایک سخت آدمی ہے پھٹے باز آدمی ہے دڑائی کرتے ہیں تو کیا یہ اصلی میں بھی ایسی ہے نہیں بہت سوفٹی اور ایکشلی مجھے انکہ یہ چیز پتسند آئی تھی کہ اپنے امی سے اگلا سوال سلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے تمہارا سر اویس سر اویس بڑھاتے ہو کچھ نہیں سر شاہ سر میں ایسی پرمیدیکل کر رہا ہوں ایسی پرمیدیکل کر رہا ہوں سوال لائے او اویس سر میں سر ازلان کیلئے سوال لائے ہوں کیونکہ وہ ان کو دے تو وہ کھریا کی پڑھلیں گے کیونکہ وہ اینیمل اکٹیوست ہیں تو اینیمل کی نال جاڑ ہوگی تو وہ کون سا پرندہ ہے جو سب سے تیز اوڑتا ہے وہ کون سا پرندہ ہے جو سب سے تیز اوڑتا ہے بہت اچھا سوال تمہارا تو میں سوال کر نہیں کون سا پرندہ ہے تم بتا دو نا جس کو جلدی ہوتی ہے آجان دنیا کا سب سے بڑا پرندہ کونسا ہے اوسترچ ہے ویسے تو اوستریچ ہوتا ہے دنیا کا سب سے لیکن تمہارا سوال بھی تیز تھا اچھا سوال اوستریچ کا اتنا بڑا انڈا ہوتا ہے اور اوستریچ اوپر کھڑے ہو کے دیتا ہے ٹوٹتا نہیں وہ انڈا سر اوستریچ کے آپ نے پیر دیکھیں بڑی بتر جیسے ڈائناسور جیسے ہوتے ہیں اور اگر اوستریچ آپ کو لات مارے تو آپ اڑ کے جائیں گے اوستریچ کو اوٹ سے بھی تشبیح دی جاتی ہے اوستریچ کی ریس بھی ہوتی ہے بھئی لوگ ٹک 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 اوستریچ بغا رہے ہوتے ہیں آپ یہ سوچو کہ اگلے زمانوں پر جنگ اوستریچ پر بیٹھ کی ہو رہی ہو اگلی فوج اگلی فوج آزاز کے مر گیا بھائی سیریس نہیں لے رہی فوج اگلا سوال السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا زائنہ 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 ریڈ روز ہے لال گلاب اردو میں ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے نام رکھے نہیں جا سکتے لال گلاب آپ کسی لڑکی کا نام ہو برا لگ ہے زائنہ یہ بتاو کیا کرتے ہو میں سٹوڈنٹ ہوں کس چیز کی سوال لائیں آپ جی بتائیے میں مریشہ مام سے لائیں ہوں کہ مطلب سر ازلاند کے پاس اتنے انیمل ہیں تو کون سے ایسے انیمل ہیں جو آپ کو لگتا ہے وہ آپ کی سوتن ہیں بڑا اچھا سوال ہے ہوتا ہے نا بھئی دوست کے اپنے سوال ہزبینڈ کے بیس فرینڈ سے نفرت ہوتی ہے لڑکیوں کو خاص طور پر شروع شروع تو آپ کو ان کے کس پیٹ سے جانور سے ایسا ہے کیا ہے ہرما کی چپکا رہتا ہے نفرت نہیں ہے لیکن کوکو ان سے بہت زیادہ اٹائٹ کوکو کیا ہے کتا ہے نا ان کا کون سا کتا ہے کومیرینین چھوٹا سا میں تو جب آئی تھی مجھے دیکھتی اتنا بھونکا تھا اتنا بھونکا تھا کیوں آگے کیوں پہلے آتی تھی چلی جاتی تھی اب کہ رب تو یہ جائی نہیں رہی بہت کار رہتا ہے میرے بہت کار رہتا ہے وہ ہے چھوٹا سا ہے غصہ بھی کرتا تھا چھوٹا غصہ چھوٹا غصہ اس کو غصے سے دیکھتا رہتا ہے اس کو جانا غصہ آتا ہے تو اس کے چپلوں پر جا کے وہ کر دیتا ہے یہ ہے اچھا یہ کتے میں نے دیکھا ہے اکثر شور کرتے رہتے ہیں اچھا یہ ہے بہت کارڈ ڈاغ ہو السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بھائی میں انہوں ارفان ہے کیا ہے؟ ارفان ارفان کیا کرتے ہو تو؟ میں سیکنڈ ڈر میں ہوں ٹھیک چاہتے ہو تو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ جی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میں سٹیج پر آکے سیلپی لیں چاہتے ہو سٹیج پر آکے سیلپی لیں چاہتے ہو ازلان سیلپی لیں گے آپ نے میں بہت کس کے ساتھ لینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ میرے ساتھ دونوں کے ساتھ آجا اوہ ادھر ہو میں لے لیتا ہوں تو پیچھے کھڑے جا بٹا دلو smile آگے بٹا آجو 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 دھل کے آگے گی دھل کے آگے دھل کے آگے بھی آجو 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 بہت بہت ہی آجو آجو آپ نے لے تالیا مجھے آجو آجو روزراث وقت میں ایک چھوٹے سے بریک کا بریک لیں گے واپس آئیں گے اسنامانائی کہیں نہیں جائے گا کب سے کرپ کون ہے؟ طابش ھاہہہ یوٹیوبرز بُرے کیوں ہوتے ہیں؟ ڈیلی ویلوگر ہوتے ہیں ڈیلی ویلوگر ہوتے ہیں چاند کا سائز کیا ہے؟ دو سنٹی میٹر دو سنٹی میٹر کہاں سے دیکھ رہا ہے بھائی جوٹل سوراک سے دیکھ رہا ہے دور میں فون ہے فش اور دک کی شادی ہوگی تو کیا پیدا ہوگا؟ دکی بھائی میرے ساتھ موجود ازلان شاہ اور وریشا دکٹر وریشا سدھر گیا ہوں گا اچھا ہم لوگ جو انجینئرز ہوتے ہیں ہم الیکٹرونکس انجینئرز یا مکینیکل یا الیکٹرکل انجینئرز وہ کمپیور سائنس والے کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح ڈاکٹر بی دی ایس کو ٹریٹ کرتے ہیں ہم ان کو انجینئر نہیں مانتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں پی ایس ڈ والا کا ڈاکٹر ہے تو پھر ہم آئی کیا کلتی یہ ڈاکٹر بتائیں گے میں کیوں بتاؤں گا آپ لوگ اپنا پرسنل معاملہ ہے مجھے بترسیٹ ہو اس میں اچھا میں یہ کہنا والا تھا ازلان اب وقت آ چکے کہ ہمیں گیم کھیلیں گیم کا نام ہے ڈھائی سیکنڈ کا معاملہ ڈھائی سیکنڈ کا معاملہ ہم انڈیویجولی کھیلیں گے پہلے آپ سے اور پھر وریشا سے ہو گئی ہے کہ آپ سے کچھ سوال پوچھیں صحیح ہے وہ جنرل نولیج کی بھی ہو سکتے ہیں جنرک بھی ہو سکتے ہیں اور ایوہ ہی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں سوالوں کے صحیح ہونے سے مطلب نہیں ہے آپ نے جواب ڈھائی سیکنڈ میں دینا ہے اگر آپ نے ڈھائی سیکنڈ ایکسیڈ کر دیئے تو بزر بجے گا اور پھر مکے ہوگا اگر جواب غلط دیا تو بزر بجے گا اگر جواب ایوہ ہی دیا بزر بجے گا میں جب بھی ہاتھ یوں کروں گا بجے گا دھائی سیکنڈ کالکولیٹ کون کر رہے ہیں وہ کرے گا دھائی سیکنڈ معاملہ پہلا سوال وریشہ سے کورین میں جانوں کیسے بولتے ہیں اوپا دیگانی شادی میں عبداللہ کیا کر بیٹھے دیوانا پن دیوانا پن بہت عالی دانتوں سے کیا نکلا کیڑا کیڑا نکلا سب سے بڑا گھنڈا کون ازلان چاہ جہرین ڈاکٹر سے پوچھیں مان لیا نا کہ انہی سے پوچھنا پڑے گا اور نہیں کیونکہ شہر کو کیا نہیں کرنا چاہیے دوسری لڑکیوں سے بات ہے اچھا غصے میں کیسی آواز نکلتی ہے ایسی کراچی کی مشہور بات بریانی ویری نائس سینڈل کس کو ماری سینڈل کس کو ماری بس ہو گئی بس ہو گیا دو بزر بجائے تمہیں بری گوڈ ازلان ایک بزر بجانا ہے تمہیں بس پہلا سوال بی بی کو کیا نہیں بتانا چاہیے بس گئے گدہ I love you کیسے بولتا ہے ڈہچو دل کیسے دھڑکتا ہے ڈہچو ڈہچو دانت کیوں خراب تھے ٹھوٹ پیس نہیں کیا تھا بری نائس آپ کا سام کتنا لمبا ہے چھے فٹ یہ برمیس پائتھن برمیس پائتھن کیا چیز رکھنے پر نہیں رکھتی گاڑی گاڑی پڑھانے کیوں ہسی آرہی ہے سب سے کرپ کون ہے بہت سارے لوگ نہیں یہ نہیں بہت سکتے چلنے دو دو ہوگے دو ہوگے برابر سب سے کرپ کون ہے آپ 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 بھی نہیں پہتے ہوگے آلے آر سب سے کرپ کون ہے تابش ہاں ٹھیک ہے یوٹیوبرز برے کیوں ہوتے ہیں ڈیلی ویلوگر ہوتے ہیں ڈیلی ویلوگر ہوتے ہیں چاند کا سائز کیا ہے دو سنٹی میٹر دو سنٹی میٹر کہاں سے دیکھ رہا ہے چھوٹے سوراک سے دیکھ رہا ہے دو میں فون ہے فش اور ڈک کی شادی ہوگی تو کیا پیدا ہوگا ڈکی بھائی بھائی رمضان جب چل رہے ہیں تو میں پتا ہے افتاری سے کچھ وقت پہلے آدمی کی آلت خراب ہو جاتی ہے آدمی کی خواتین کی خواتین کی نہیں ہوتی وہ تو بیچاری ویسی چل رہی ہوتی مگر ہم مرد بہت اگریسی ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بلکل ہم نے اس کو ایک سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے سپرائٹ روزے دار ایفیکٹ اس میں ہمارے نمائندہ جو ہیں سلبان سیف وہ پہنچتے ہیں وہ ہم کے اندر اور ان سے پوچھتے ہیں بھائی روزے کا کس خاص چیز پہ ایفیکٹ پڑھ رہا ہے آئیے دیکھیں اس رمضان تھنڈرک وید سپرائٹ لیمنمنٹ تابش بھائی لوگوں کی زبان ہی کام نہیں کر رہی ہے روزے دار ایفیکٹ کیوئے جیسے تو آئیں لوگوں کی زبان ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ میں لے کر آگیا ہوں کچھ ٹنگ ٹویسٹرز آئیں میرے ساتھ اچھا ٹنگ ٹویسٹر کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے تھوڑا بہت جیسے میں بولوں گا ہڑا ہڑا تو تم نے بھی بولنا ہے صحیح ہڑا 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 چلیں ایک چیز آپ بول کے دکھیں بولو کچھا پپیتہ پکا پپیتہ نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا کچھا پپیتہ پکا پپیتہ نظر نے پپیتے کو کھایا کیا بولا تم نے کچھا پپیتہ آتا ہے پہلے سے نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا نظر کی نظر کو نظر لگ گئی اور اسلم کی اس بات پہ ہڑ گئی اور اسلم کی اس بات پہ ہڑ گئی نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا نظر کی نظر کو نظر لگ گئی کیوں روزہ لگوانے کے پیچھے پڑے پہ چلیں یہ آپ بتائیں یہ بتانا ہے آپ نے اونچے اونٹ کی پونچ اونچی یار ایک تو یہ پونچ مونچ نہیں آتا ہے اونٹ کے پونچ کے کوئی انسان والا سوال کا اونٹے پونچ کی پونچ اونچی کچھ اونٹ اونچے کچھ کی پونچ اونچی یار یہ میں نے پڑھا تھا سیون ایٹ میں شاید میرے کوئی آدھے اونچے اونٹ کی پونچ اونچی کچھ اونٹ اونچے کچھ کی پونچ اونچ چننو کے چاچہ نے چننو کی چاچی کو چاندنی رات میں چاندنی کے چمت سے چٹنی چٹائے چننو کے چاچہ نے چننو کی چاچی کو چاندنی چوک کو چاندنی کے چمت سے چٹنی چٹائے چننو کے چاچہ نے چننو کی چاچی کو چاندنی رات میں چاندنی کے چمت سے چٹنی چٹائے ایک چینی عورت نے چینی کے پیالے میں چینی لے لی ایک چینی عورت نے چینی کے پیالے میں چینی لے لی اب چینی کم پڑھیے گی تنی مہنگی ہوگی ایک بار پھر سے اچھا حضران واری شاہ سے پوچھوں گا نا واری شاہ سے پوچھتا ازلان یہ بتاؤ کہ یہ روزہ رکھتے ہی ہیں اب ٹی وی پہ تو یہ ہی کہیں گے تو یہ بتاؤ ازلان اگ جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے اگریسی ہو جاتے ہیں بہت بلکل مطلب پورا دن پھر بھی صحیح رہتے ہیں کیونکہ سو رہے ہوتے ہیں بس نمازوں کی لوٹ کے واپس سو رہے ہیں ہماری تو سونا بھی عبادت ہے لیکن روزہ سے بلکل جب شروع والا ٹائم میں بول دوں کہ ازلان آئے پلیٹے لگوا دیں میں نہیں کر رہا میرا روزہ ہے میرا یہ ہے ہمارا تو ہے نہیں روزہ بھائی ہاں یہ ہے یا ہماری وائف کی بھی شکریہ اس موقع پر بریک بنتا ہے آپ پر پر سائی آسنا ملائے کہیں نہیں جائے گا تالیہو جاؤ میری بھائی ہاں میٹے personagem میں گرے گئے可是 اس کیاری پر سائی آس میں سے ہ cook یا خوص второй کا فراہ چھو سوکỹ ہے تبدہ میں سے بھی نہیں روسیا ہوتے نہیں کیوں considار نعم اقتی كچھ تھی آپ ہماری پتھر کرنارجے ہیں ورینے والدنس کے ساتھ بیکھولی کیا ورینلہ ورینے والدنس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کیلے جائے گا بچاو بچاو ہمارا گیم ہے جو اس کے گفتنگ پارٹنر ہیں فلمس پرسنل کیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم ایک ہن کر کے کھیلیں گے پہلے آپ کی کوئی پسندیدہ شخصیت لگائی جائیں گی جو ایک مسئیبت میں ہوں گی آپ سے پھر میں کچھ سوال پوچھوں گا جرنرل نالش بیسٹ ایک منٹ کے اندر آپ نے ان کے جواب دینے اگر آپ نے جواب دی دیا تو وہ بچ جائیں گے نہیں دیا تو وہ دس جائیں گے دکھاؤ بیٹا وریشہ کے لیے آپ کو پتے ہیں میری پسندیدہ شخصیت ہم نے کوشش کی ہے کہ ازلان لگا دیں دکھاؤ بیٹا پہلے ازلان سے کھیلیں گے ازلان آپ سے کھیلیں گے دکھاؤ بیٹا کون لگا ہے وریشہ لگائیں گے وریشہ یہ آپ ہی ہے نا ازلان تمہارے سے تم سے ریلیٹیڈ سوال نہیں اوکے پرفانی علاقوں میں رہنے والے پانچ جانوروں کے نام گریزلی بیر پولر بیر پینگوینز سیگلز ایک رہ گیا جلدی بتا دو سلو لپر ہاں ہاں وہ ہی ہاں ہاں وہ ہی ہاں 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 سلو لپر سلو لپر سلو لپر بہت کم ٹائم رہ گئے اگلا سوال پہتا ٹائم لگا پانچ کتنا سوال ہے تین پانچ ایسی کنٹریز جن کی کرنسی ڈالر ہے یویس مالدیوز اینڈ بجب بڑ مائچ وچسپ مائچ یوکی یوکی کی نہیں مائچ میں مڈ جاؤں گی مائچ مائچ مالدیوز کی بھی نہیں مالدیوز کی بھی نہیں جہاں پہ بچیوز کی بھولیوز کی بھولیو سے نگست quyche کہ میں یہ پتھر کر جائگا بچیوز جلدی بھولا بچز اشتائلیا یو ایس ہم تو وہ آنکھیں پچانتے ہیں جن کی نیتیں ہوتی ہیں بہن پاکی خالہ علی باہر بہن دیکھا خالہ کیا کیسے ہوتی نا اب وریشہ تواری یہ سب نام کرنے سے husband of وریشہ سے محبت نہیں ہوتی بڑے سوال کے جواب دینے پڑتے ہیں دے تو رہتا مالدیو کی کرنسی روفیہ ہے ہمیں روفیہ سمجھتے ہو تم ہمارے باتروم میں ائرپورٹ پہ چلے جاؤ پاکیسان میں ہزاوہر پہ ساتھ ڈالر دیں پاکیسانی گرنسی ڈالر ہے بھائی ازلان کی وریشہ اب تم اس کو پتھر کے نیچے ڈبو دو ایل سے کوئی ساتھ نام لائبہ لاریب اور لالو خید نہیں نہیں نام لے نا لاریب لاریب لائبہ لہ لہ لالا لالا گل اب لالا میں ویریٹی نہیں دکھا رہی مجھے سارے خریدنے نہیں آیا گا لالا رخ لاتیف لطف لطف اللہ لطف کیا نام ہے لطف اللہ لطف اللہ لطف اللہ ایک نہیں ہے پیتے سیکنڈ نکال دی ہوں تمہاری بھی نیت نہیں آپ کو نہیں ہے چلو جلدی پانچ مغل بادشاہوں کے نام اکبر بابر سلیم سلیمان سلیمان جانگیر جانگیر بہدر بہدر شاہ زفر شاہ زفر شاہ زفر الگ نہیں ہے بہدر میں تھے وہ بہدر میں اٹیچ ہوئے تھے میں پھر بھی آگو بچا سکتے اچھا بھئی آگری سوال بچ گئے ہیں تمہارا بارہ سیکنڈ دس بولنس کے نام دس بولرز بیٹنگ بولنگ میں بولنگ ہوتی نا دس تو بہت زیادہ ہے دو تو دو ارے ختم ہوگیا شاہ زفر شوہ بختر اور محمد آمیر آرہم آرہم سلو گرنہ دو ہے برابر ہوگی تین سوال تو کیے نا اپنے تو دو میں روک دیا اٹلیس وہ ایفرڈ کر رہا تھا تم نے تو ایسے ہلکے ہلکے باریشا امید ہی چھوڑ دیتی اینا دیکھو جار اب خیر تم دونوں زمین کے اندر ہو وہیں بات چیت کرتے رہنا اب وقت آیا ہے دیکھو ازلان تم دونوں نے اتنا برا کھیلا ما شاہ اللہ کہ یہ دینا ہے آپ کے ساتھ جائیں گے ازلان یہ تم گھر جا کے وریشا کو دے دینا ٹھیک ہے سر اور وریشا تم اس کو دے دینا ازلان کو ٹھیک ہے یہاں رکھ دو یہ لے جائیں گے اور آپ کی گاڑیوں میں پچھا دیں گے ازلان وریشا وقت آیا ہے کہ ہم اپنی آڈینس کو بھی کچھ دیں میرے پاس ان کے لیے ہے کرشی جامشیری کا گفٹ ہیمپر کیا بات ہے اور میں ان سے سوال پوچھوں گا کرشی جامشیری کا سوال یہ جواب دیں گے جو بھی جواب دے گا اس کو میں آپ اور ہم سب مل کر کرشی جامشیری کا گفٹ ہیمپر دیں گے سوال ہے کرشی جامشیری کا یہ دنیا کا زہریلا ترین جانور کونسا لڑکیاں بابیاں اپنے میاں کو دیکھ رہی ہیں ہاں بھئی یہ بھائی جان یہ جو این اے ایک سو ایک کے امیدوار ہیں ان کو دیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ہاں بھئی تمہارے نام کیا ہے محمد شہزاد کہہزاد زہریلا ترین جانور کونسا ہے سنیک کوئی سنیک کے کوئی ہوگا نا کوئی جان پہ جان کوئی سنیک کوئی خاص سنیک کوبرا نہیں بیڑیو ہاں بھئی اس لڑکے کو تو نوجوان لڑکے کو اسلام علیکم وعلیکم السلام آپ آردنر زہریلا ترین جانور بوکس جیلی فیش بوکس جیلی فیش اس در آئی دانس ہے آجو بیٹا آجو بیٹا تمہارا اپنا زہر کا کوئی کام ہے یہ تو مہت سپیسیفک تھا تم کہا جا رہو تم تو ادھارا آؤ عرشا پلیز گیو می ہی کیسے پتا تمہیں یہ نوول نہیں پڑا نوول میں زہریلی چیزوں کے ادھر عرشا یہاں سے ہاتھ لگا لو تینکیو بیٹا نام کیا ہے مہی دکتر مہی دکتر کے لئے دالے آنے چاہیے لیکن بار پڑا لکھا دیکھیں جو مہی آجو بیٹا آج کا شو بہت بہترین رہا میرے ساتھ موجود تھے عزلان اور وریشا ہم نے بڑی باتیں کی جانوروں کی باتیں کی آپس کی باتیں کی شادی کی بات کی آڈینس سے بات کی امیزنگ شو عزلان تینکیو سو مچ فور بینگون ہسنا منائے وریشا تینکیو سو مچ شاہی گز سو مچ جانے سے پہلے میں کرتا ہوں ایک کمال کی بات آج کیونکہ عزلان ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے ایک بات جو میں کروں گا وہ جانور سے ریلیٹڈ ہوگی اوکے انیٹلی فرینس کا کہنا ہے کہ انتل ون ہس لفت ان انیمل اپارٹ آف ون سول ریمینس ان اویکنٹ جب تک آپ جانوروں کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ قائم نہیں کرتے تو آپ کی سول کا ایک حصہ یعنی آپ کے اندر کا ایک حصہ شاید جاگتا ہی نہیں ہے جانور ہم کو بہت کچھ سکاتے ہیں ایک سار انزائیٹی کے پیشنٹس کو جانور سکون دیتے ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہو رہا ہے اور جانور سینس بھی کر سکتے ہیں جانور سینس کر لیتے ہیں ہاتھی یا گھدے جیسے جانور بہت عرسے پہلے ہرت کوئے کا بتا سکتے ہیں بتا نہیں پاتے مسئلہ ہی ہے ہاتھی کو سنا یہ چالیس پچاس دن پہلے پاس چل جاتے ہیں کہ ہرت کوئے کانے والا ہے مگر گھنہ بنا بیٹھے رہتے ہیں بنا بیٹھے رہتے ہیں بہتے ہیں چارہ کھاتے رہتے ہیں بھائی بتا دو لیکن نہیں بتاتے ہیں لیکن جانوروں کے پاس چل جاتے ہیں ایسا ہی ہے جو لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں زائری باتیں وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ جانوروں سے کیا کیا پوزیٹیو ایمپیکٹس پڑھتے ہیں اپنے جانوروں کے خیال لکھا کیجئے یہ بھی اللہ کی بنائی مخلوق ہے کوشش کیجئے گا صبح جلدی اٹھئے گا گیارہ پشپن بجھ رہے گھڑیوں میں سو آپ کیا کرتے ہو گیارہ پشپن پہ گیارہ پشپن میں میں ہسنا بنا دیکھتا ہوں ہسنا بند ہو جاتا ہے گیارہ پانچ میں شروع ہوتا ہے میں سو جاتا ہوں سو جاتا ہے سو جاتا ہے موسیقی